دوستو آج کی یہ ویڈیو پاکستان میں نشر ہونے والے ترکش ڈرامہ اردگرل کے متعلق ہے دوستو ویسے تو اس ڈرامے کے کئی کردار اس وقت زیرے بحث ہیں مگر دوستو سوشل میڈیا پر جس کردار کو سب سے زیادہ صلاحہ جا رہا ہے وہ ہے حلیمہ سلطان کا مشہور کردار نبھانے والی خوبصورت ترکش ایکٹریس اسرا بلجک دوستو جتنی شہرت آج کل ڈرامہ اردگرل نے حاصل کر لی ہے اس سے کہیں زیادہ شہرت اس ڈرامے میں حلیمہ سلطان کا کردار نبھانے والی ترکش اداکارہ اسرا بلجک نے حاصل کی ہے دوستو اس وقت بیشمار لوگ حلیمہ سلطان کا کردار نبھانے والی اس ترکش ایکٹریس اسرا کے سہر کا شکار ہو چکے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ارتبرول ڈراما میں حلیمہ سلطان کا کردار نبھانے والی اس پرکش اداکارہ اسرہ کے متعلق کچھ ایسے حقائق بتلائیں گے جو آپ پہلے نہیں جانتے ہوں گے لیکن دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا دیں دوستو کیونکہ بہت سے لوگ اس مشہور اداکارہ کے پرسنل لائف کے متعلق اہم حقائق جاننا چاہتے ہیں تو دوستو مشہور ڈراما سیریل ارتبرول سے شورت پانے والی حلیمہ سلطان کا سلام اسرہ بلجک ہے جو کہ چودہ اکتوبر انیس سو بارنے کو ترکی کے دار الخلافہ انکرہ میں پیدا ہوئیں دوستو ایکٹرس ہونے کے ساتھ ساتھ موڈل اسرہ بلجک نے بلکن یونیورسٹی انکرہ سے انٹرنیشنل ریلیشن میں ڈگری حاصل کی اور اس وقت وہ اسٹمبول سہر یونیورسٹی سے لاکھ ہی ڈگری بھی حاصل کر رہی ہیں دوستو دوہزار تیرہ میں ڈراما سیریل ارتبرول کے لیے جب بیشتر ایکٹرسز کے ایڈیشنز لیے گئے تو اسرہ نے بھی ان میں شمولیت اختیار کی دوستو اسرہ کی شکل کے ساتھ ساتھ ان کی ایکٹنگ بھی ایڈیشن لینے والی ٹیم کو خوب پسند آئی اس طرح ایڈیشن لینے والی ٹیم نے اسرہ کو سیلیکٹیو ایکٹرسز کی ٹیم میں شامل کر لیا دوستو اس وقت اسرہ کی ایج صرف اٹھارہ سے انیس سال کے درمیان تھی دوستو جب باری آئی سیلیکٹیو ایکٹرسز میں سے بھی اپنی مرضی کی ایکٹرسز کو منتخب کرنے کی تو دوستو ڈائریکٹرز کو حلیمہ سلطان کا کردار نبھانے کے لیے اسرہ بلجیٹ نے متاثر کیا لہٰذا دوستو انہیں سیلیکٹ کر لیا گیا دوستو دوہزار چودہ میں اس ڈرامے کی شوٹنگ سٹارٹ ہوئی اور اسرہ اس میں مصروف ہو گئی اسی دوران ان کی ملاقات ترکی کے مشہور فتبالر گوخن دورے کے ساتھ ہوئی دوستو کچھ ہی ملاقاتوں کے بعد ان کی دوست کی گہری ہوتی گئی اور پھر دونوں نے ایک دوسرے کو ٹائم دینا سٹارٹ کر دیا دوستو ارطولوڈرامے کے ریلیز ہوتے ہی پوری دنیا نے اسرہ بلجیٹ کو اپنے سارا آنکھوں پر بٹھا لیا اور خوبصراہ بہت ہی کلیل عرصہ میں وہ بہت سے دیروں کی دھڑکن بادی گئی دوستو دوہزار سترہ میں جب وہ اپنے کریئر کے عروج پر تھی تو انہوں نے اپنے بوائی فرینڈ گوخن دورے کے ساتھ ازواجی رشتہ کو پروان چڑھانے کے بارے میں سوچا لہٰذا دوستو اکیس اکتوبر دوہزار سترہ کو اسرہ بلجیٹ نے اپنے مشہور فتبالر بوائی فرینڈ گوخن دورے کے ساتھ شادی کر لی دوستو مشہور ایکٹرس اسرہ بلجیٹ کی شادی کی تقریب میں ترکی کے صدر طیب اردگان نے بھی شرکت کی جس کی وجہ یہ تھی کہ اردوگرل ڈراما صرف طیب اردگان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے بنایا گیا تھا جس وجہ سے وہ اس ایکٹرس کی شادی کی تقریب میں شریک ہوئے دوستو لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ شادی ہونے کے چاند عرصہ بعد ان کی اپنے شوہر گوخن دورے کے ساتھ ازواجی رشتہ میں درانے پیدا ہونا شروع ہو گئی اور ان طویل چپکلشوں کے نتیجہ میں 17 جون 2019 کو عصرہ بلجیٹ اور گوخن دورے کے ماں بین یہ چپکلش طلاق میں بدل گئی دوستو اس طلاق کا چہتا میڈیا پر خوب ہوا چونکہ محض دس منٹ میں یہ طلاق ہو گئی تھی دوستو عام حالات میں سیلیبرٹیز یا پھر ایکٹرس ایک دوسرے کو طلاق دیتے ہیں تو ایک دوسرے پر اضامات آئیت کرتے ہیں اور جائدات کے معاملہ میں بھی کوڑ میں کیس چلتا رہتا ہے لیکن دوستو اس جوڑے نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا بلکہ وہ دونوں سیدھا کوٹ چلے گئے جہاں وکیل نے پہلے سے ہی کاغذات تیار کر رکھے تھے ان دونوں نے کاغذات پر دستخط کیے اور اپنی اپنی راہ ہو لیے ارتگرل ڈراما میں حلیمہ سلطان کا کردار دیکھنے کے بعد بہت سے لوگوں نے یہ خیال کیا کہ شاید اصل زندگی میں بھی یہ ایکٹرس ایسے ہی باپردہ اور باہیا ہوگی لیکن دوستو معاملہ اس کے برقس ہے کیونکہ حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے دوستو وہ ایک ایکٹرس ہیں جنہوں نے پیسے لے کر اس کردار کو نبھایا دوستو اپنی اصل زندگی میں وہ بالکل پاکستانی ایکٹرس جیسی ہیں اسی طرح وہ چھوٹے کپڑے بھی پہنتی ہیں اور ہر وہ کام کرتی ہیں جو عام اداکاریں کرتی ہیں دوستو کچھ عرصہ پہلے اس ایکٹرس نے جنگ کی حمایت کرنے پر بھارتی اداکارہ پریانکہ چوپڑا کو کھری کھری سنا دی تھی دوستو اسرا بلڈرک نے انسٹریک گرام پہ پریانکہ چوپڑا پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ محیبے وطن ہونے کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آپ جنگ کی جلتی آگ پر تیل ڈالنے کا کام کریں اقوام متحدہ کی صفیر برائے خیر سگالی ہونے کی وجہ سے آپ کو جنگ کی حمایت کرنا زیب نہیں دیتا دوستو آپ کو اس بات کے مطلق بھی آگاہ کرتے چلیں کہ پریانکہ چوپڑا یونی سیف کی صفیر ہیں دوستو اس سے قبل پریانکہ چوپڑا نے اپنی ایٹمی طاقت استعمال کرنے کی دھمکی پاکستان کو بھی دی تھی جس پر پہلے بھی اسرا بلڈرک نے انہیں مون توڑ جواب دیا تھا دوستو اداکارہ اسرا بلڈرک کی ہائٹ پانچ فٹ دس انچ ہے اور ان کا وزن اٹھ سٹھ کیلو گرام ہے ان کے بالوں کا رنگ ڈارک براؤن ہے جبکہ آنکھوں کا رنگ لائٹ براؤن ہے دوستو ایکٹرس اسرا بلڈرک کو وارٹر سکرٹنگ اور جم کرنا بے حد پسند ہے دوستو انسٹرگرام پر ان کے فالورز کی تعداد 26 لاکھ سے بھی زائد ہے جو کہ ایک مہینہ سے پہلے تک محض 14 سے 15 لاکھ تھی دوستو جب سے یہ ارتبرول پاکستان میں وائرل ہوا ہے اسرا بلڈرک کے فینز میں بھی بے حد اضافہ ہوا ہے دوستو آپ کن ہی اس بات تاندازہ لگا سکتے ہیں کہ محض ایک مہینے میں ان کے فالورز میں 10 لاکھ کا اضافہ ہوا ہے تو دوستو آج کی ویڈیو کے لیے صرف اتنا ہی ویڈیو کے مطلق اپنی قیمتی آرہ کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں اور دوستو مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا تھانکس فور واشنگ